اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومکبراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جادو کے مطلق تمام علامات بتائیں گے کہ کن علامات کی وجہ سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ پہ جادو موجود ہے کیونکہ بعض علامات کالے جادو نظر بد یا جنات کی سیم ہوتی ہیں تو لوگ اسی چیز میں پریشان رہتے ہیں کہ ان پہ کالا جادو ہے یا جنات ہے یا نظر بد ہے تو یہ علامات جو آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ صرف اور صرف کالے جادو کے مریض میں ہی ہوں گی اور اس کے ساتھ ہم بہت ہی آسان اور آزمایا ہوا عمل بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ جادو کے مطلق جگہ یا جادو کرنے والے کی شکل تک بھی دیکھ سکیں گے اور انشاءاللہ بحکمہ دا آج جو ہم آپ کو علاج بتائیں گے وہ علاج کسی بھی طرح کے جادو کے لیے بے شک وہ سہر تفریق ہو سہر مخبت ہو سہر حمول ہو سہر خواتف ہو سہر امراض ہو یا کسی بھی طرح کی بندش ہو جیسے اولاد کی بندش شادی کی بندش یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ کیوں نہ ہو انشاءاللہ بحکمہ دا اس عمل سے مکمل طور پر ختم ضرور ہوگی جس شخص کے اوپر جادو کیا گیا ہو اس کے میدے میں یعنی سٹمک میں دائمی درد موجود رہتا ہے اور یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو جادو پلایا یا کھلایا گیا ہے جس شخص کے اوپر جادو کیا جائے رات ہوتے ہی اس کے سینے میں بہت زیادہ گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈرانوہ حاب ایک جیسا ڈرانوہ حاب دو سے تین مرتبہ ضرور اسے نظر آتا ہے وہ ڈرانوہ حاب کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈرانوی چیز آپ کا پیچھا کر رہی ہے یا آپ کسی انچائی سے گر رہے ہیں یا کوئی ساپ یا چھپکی لی آپ کے حاب میں آنا تو یہ کالے جادو کی علامت ہے عزیز دوستو کالے جادو کا علاج جب کسی بھی طرح کے کالے جادو کا علاج کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے آپ نے کلونجی کا تیل لینا ہے اور اس کے اوپر چار مرتبہ سور فاتحہ چار مرتبہ آیت الکرسی چار مرتبہ سور بکرہ کی آخری دو آیات اور چار چار مرتبہ سور فلق اور سور ناس دم کر کے اس تیل کو اپنے اس عزو پہ لگا لیں جو آپ کے تکلیف میں ہیں یعنی کہ اگر آپ کو سینے میں گھٹن ہوتی ہے تو اس تیل کو آپ سینے پہ مل لیں یا اسی طرح سے اگر آپ کو جسم میں کہیں بھی تکلیف ہے تو اس تیل کو آپ جسم پہ مل لیں انشاءاللہ با حکم حدا آپ کا جادو مکمل طور پہ ٹوٹنا بھی شروع ہوگا اور اس کے ساتھ اگر جادو کر دوبارہ آپ پہ جادو کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کا جادو کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے تو کلونجی کے اندر جادو کی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو جادو کیا گیا وہ کہاں پہ دفن ہے یہ جادو کس نے کیا اگر اس کو بھی جاننا چاہتا ہے تو اس کا عمل بہت ہی آسان ہے مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی اور جب انہوں نے اس پہ قرآن مجید پڑھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس لڑکی کے اوپر اس چھوٹی سی بچی کے اوپر بہت ہی طاقتور جادو کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچی کو نید میں اور جاگتے ہوئے دونوں وقتوں میں حیالی تصویریں اور سائے نظر آ رہے تھے انہوں نے علاج اس بچی کے گھر والوں کو بتا دیا لیکن انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جادو کہاں پہ دفن ہے تو مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا ضرور آپ جان سکتے ہیں کہ وہ جادو کہاں پہ دفن ہے رات کے تیسرے حصے میں جب اللہ تعالی آسمان و دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے اللہ سے اس وقت آپ دعا کریں چنانچہ اس بچی نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اس سلسلے میں رو رو کے اللہ سے دعا کی پھر اسی رات اس نے حاب دیکھا کہ ایک آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی جانب لے کے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جادو کے مطلق بتا رہا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس پہ جادو کس نے کیا کیسے کیا اور وہ جادو کہاں دفن ہے صبح ہوئی تو اس بچی نے اپنے گھر والوں کو یہ حاب سنایا اور جب وہ گھر والے اس جگہ پہ گئے تو وہاں پہ جادو موجود تھا انہوں نے فوراں ہی وہاں سے جادو نکال دیا اور اسی طرح سے اس بچی کو اللہ پاک کے حکم سے شفا مل گئی تو عزیز دوستو میرے وہ بہن بھائی جو جادو کے مطلق جاننا چاہتے ہیں کہ ان پہ جادو کس نے کیا اور وہ جادو کہاں پہ دفن ہے یا اس کے مطلق کوئی بھی سوال رکھتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو اسی رات یہ نظر آ جائے گا عزیز دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامیک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فنمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انني في بحر غم مغرب اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس قدل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا باستہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو استحقام اتا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دے ہیں مالک نوجوانوں کو الہ الاعرامین حمد اور مصلح اتا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء اتا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد اتا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حضرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اتا فرما اللہم ربنا تکبل منہ انکہ انتا السمیع العلیم وتبع علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم